بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپے چینل کے انجانی سے میں اپنے تمام سننے والے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم کہتا ہوں امید ہے آپ لوگ خیرید سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے علیہ تعلیٰ کے حفظ و انمان میں ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سوشالوجی کے امپورٹنٹ کویشنز کی سیری جنسی ہے وہ سارٹ کی ہوئی ہوئی ہے اس سے پہلے جتنے بھی کویشنز ہمارے ہو چکے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہے سوشالوجیزیشن تو آج کی سوڈ میں ہم سوشالوجیزیشنز کی بارے میں ڈسکس کریں گے جو اس کا ایجنٹس امپورٹنس رولز اور سوشالوجیزیشن اچھا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشالوجیزیشن ہوتی کیا چیز ہے اگر ہم ارگو میں اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سماجی تربیت اگر انگلیش میں دیکھیں تو ایٹ اس پروسیس لرننگ پرام دا سوشائیٹی ٹھیک ہے یہ ایک لرننگ پروسیس ہے سوشالوجیزیشن ٹھیک ہے اب اس کے پہلے میں ایزیمپل لیتا ہوں اس کے بعد ان سے انا آپ کو ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں سوشالوجیزیشن ایسے چیز ہے دیکھیں جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوشائیٹی میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے کیا چیز کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ایک فیملی میں پیدا ہوتا ہے اب فیملی والے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ماں اس کی تربیت کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو خانہ پلانا سکھاتی ہے اس کو بولنا سکھاتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے کہ لوگوں سے ملنا کیسے ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے اس کا دین کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کو مذہب کی حوالے سے چیزیں سکھاتی ہیں وہ کلچر کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کو سکھاتی ہے اس کو لینگویز سکھاتی ہے بولنا سکھاتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ایک لرنی پروسیس ہو رہا ہے تو اس لرنی پروسیس کو ہم کہتے ہیں سوسلیزیشن تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے یہ کانٹنیوز پروسیس ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے اس کی کچھ کائنڈز ہیں وہ آگے جا کر ہم جن سے پڑھیں گے اب یہ تھوڑا سا اس کا انٹرو تھا اس کے بعد ہم اس کے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ سوسلیزیشن کا میننگ کیا ہے تو جیسا کہ آپ نے پیپر میں سب سے پہلے انٹرو میننگ پھر ڈیفنیشن بغیرہ لکھنی ہے تو اس حساب سے ہم جن سے وہ کانٹنیو کریں گے سوسلیزیشن کے سب سے پہلے جن سے ہے وہ میننگ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں تو پراپر جس کی ڈیفنیشن ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ رکمنڈ کروں گا لکھنے کے لیے یہ ایک کانٹنیوز پروسیس ہے جس میں کوئی بندہ جن سے ہے نا پرسنیلٹی پرسنل آئیڈنٹی اپنی جن سے بناتا ہے وہ سوسائیٹی کے نومز ویلیوز بہیوئر اور شوشل سکیلز کو جن سے ہے نا وہ اپنے شوشل پوزیشن کے حساب سے سکھتا ہے تجھے اس کی ایک ڈیفنیشن آپ نے یاد کر لینی ہے سیکنڈ ڈیفنیشن ایک اور میں آپ کو رکھوں گا کیونکہ آپ نے دو کم از کم ڈیفنیشن اپنے پیپر میں لکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو سیکنڈ ڈیفنیشن it is a continuous learning process یا پھر it is a process of learning how to fit in society it involves learning the rules norms values culture of society in simple یعنی کہ یہ ایک learning process ہے جس میں بندہ جن سے ہے وہ سوسائیٹی کے norms culture rules values values ٹھیک ہے believes ان ساری چیزوں کو سکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں سے ان کی جو انسی ہے وہ personal development ہوتی ہے personality development ہوتی ہے تو یہ آپ نے definition یہ کر لینے نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے agents of socialization یا sources of socialization ہم کن سے socialization کرتی ہیں یعنی کہ learning process میں کیا کہ چیزیں جو انسی ہیں وہ important play role play کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جن سے ہمارا agent ہے وہ family ہے ٹھیک ہے جی اب بچہ جن سے ہے وہ ایک family میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جن سے ہے اس کی ماں سے international ہوتی ہے ماں سے جن سے ہے وہ سیکھتا ہے اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے bleep بلیپ سیکھتا ہے اپنے مذہب کو سیکھتا ہے زبان کو سیکھتا ہے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے ٹھیک ہے بولنا کیسے ہے یہ سب کچھ جو ان سے ہے وہ کہاں سے سکتے ہیں فیملی سے سکتے ہیں یہ کچھ بیسیس شوشل سکیل جو ان سے ہے وہ اپنی فیملی سے اپنے جو سیمبلنگز ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے سکتے ہیں تو یہ فیملی کے ٹریڈیشنز بغیرہ بھی یہی سے سکتے ہیں تو یہاں پر جن سے بچہ جن سے پرسنل آئیڈنٹی لینا سٹارٹ ہو جاتا ہے فیملی سے اس کا لرنی پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے سکول اب سکول جو ان سے ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوشلائزیشن کا ایجنٹ ہے ٹھیک ہے جی سکول کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ جو کتابی نالیج ہے سبجیکٹ کا نالیج ہے وہ آپ تک انچائے ٹھیک ہے اور کچھ بیسیک لائیف کی سکلز بھی آپ کو دے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ نے جو ان سے ہے نا وہ ملنا کیسے ہیں لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی بھی سکھاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو جو آپ کی بوکس میں لکھا ہوتا ہے جس میں آپ وہ بوکس جنس ہیں آپ کے کلچر کو کور اپ کرتی ہیں آپ کے بلیپس کو کور اپ کرتی ہیں ایک تو وہ نالیج جیتا ہے دوسرے نمبر پر دوسری کچھ شوشل سکلز آپ کو فرائم کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے یا ٹیچر کے ساتھ آپ کا بہیویر کیسا ہونا یا سٹاپ کے ساتھ بہیر کیسا ہونا چاہیے دوسرے سپورنٹ کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تو یہ آپ کو شوشل سکلز بھی سکولز سکھاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہمارا ایجنٹ ہے پیر گروپ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایج کے لیول بھی ہوتے ہیں آپ کی ایج کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کا سیملر انٹرسٹ اور سوشل سٹیٹس بھی ہوتا ہے وہ سارے لوگ جن سے اس میں آ جاتے ہیں اب جب ان سے سیکھتا ہے بندہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بندہ جن سے ہے وہ اپنے دوستوں سے سوسائٹی سے اپنے ہم پلہ دوستوں سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کی فارمل ایڈوکیشن شامل نہیں ہے یہ انفارمل طریقے سے ہوتا ہے اب پیر گروپ سے ہمیں جن سے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک کچھ پرابلم کو ہم نے جن سے فیس کیسے کرنا ہے مل کر کیسے چلنا ہے مل کر کام کیسے کرنا ہے کسی پرابلم فارسلوشن کیسے نکالنا ہے اس سارے چیزیں جن سے پیر گروپ سے بھی لرنگ ہوتی ہیں ہم اپنے پرینڈز سے کولیگز سے پرینڈز سے اسی سکھتے ہیں کہ اس چیزیں سکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا پاس آتا ہے جی میڈیا جس میں ٹیلی ویئن موویز میوزک انٹرنیٹ شامل ہوتے ہیں اب یہ جو ان سے ہے یہ بھی ہمارے ویلیوز بلیوز بہیوئر پر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ٹیلی ویئن ویڈیوز یہ شوشل میڈیا بغیرہ ہمارے جو ان سے مختلف طرح کی کلچرز کو دکھا رہا ہوتا ہے یہ ایفیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے کلچر پر اوپر ٹھیک ہے مختلف طرح کے ویلیوز نوم سنکنگ لائف سٹائل ان ساری چیزوں پر ایفیٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سکھا رہا ہے جو کہ ہمارے شوشل لائف پر اثر انداز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ورک پلیس جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اپنے کوئر میٹس کے ساتھ ٹھیک ہے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے مثلا کہ ہارڈ ورک کیسے کرنا ہے رسپونس بیلٹی کیسے لینی ہے کوئر ورک کیسے کرنا ہے ٹیم ورک کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں جنسی ہیں ہمیں ایک ورک پلیس سے سیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ریلیجین اب مذہب ہمیں جنسی ہیں بہت ساری چیزیں جنسی ہیں سوشلائزیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں جنسی ہیں نا موریلٹی سکھاتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے ٹھیک ہے اب فارزمپل اسلام جنسی ہے نا ٹھیک رائٹ اور رونگ کا کنسپٹ بھی ہمیں دیتے ہیں پاک اور پلیت کا بھی کنسپٹ دیتے ہیں تو یہ ساری لرنی جنسی ہے نا ہمیں مذہب بھی کرواتا ہے ٹھیک ہے مذہب بیسیکلی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کہتا ہے کسی بھی انڈیویل کی لائف میں اس کے بعد اب ہم جنسی ہے نا کچھ کائنٹس کو پڑھتے ہیں ٹائپس کو پڑھتے ہیں سوشلائزیشن کی کیا کائنٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم پریمیلی سوشلائزیشن کو دیکھتے ہیں پریمیلی سوشلائزیشن بیسیکلی آپ کی چیلڈ ہل سے سٹارڈ ہو جاتی ہے آپ کے بچنے سے سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سوشلائزیشن ہوتی ہے آپ کی فیملی کے تھرو آپ کے پیرنٹس کے تھرو ٹھیک ہے اپنے جنسے ہیں وہ بہن بھائیوں کے تھرو ٹھیک ہے یہ فیملی سے بیسیکلی جنسی ہے وہ سٹارڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کی پریمیل سوشلائزیشن خلاتی ہے ٹھیک ہے جی ارلی اجلیز میں جو بھی سوشلائزیشن ہوگی آپ کی پریمیل سوشلائزیشن ہوگی سکینڈری اجول سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے فیملی سے آوٹسائٹ ٹھیک ہے جی جتنی بھی سوشلائزیشن ہوگی وہ ایک سکینڈری سوشلائزیشن ہوگی جیسے کہ آپ سکول میں کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں ورک پلیس پر سیکھ رہے ہیں ریلیجیس انسٹویشن میں مدرسے میں کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سکینڈری ایڈوکیشن ہوگی سوشلائزیشن ہوگی یعنی کہ وہ تمام سوشلائزیشن جن کا تعلق گھر سے نہیں ہے جن کا تعلق جن سے ہے وہ سکول ورک پلیس ریلیجیس انسٹویشن بھی ہوتی ہے وہ آپ کی سکینڈری ایڈوکیشن اور سوشلائزیشن ہوتی ہے اس کا تعلق اقصر جن سے تین ایجز سے ہوتا ہے مطلب کہ دس سے اٹھارہ سال تک جن سے ہماری سکینڈری سوشلائزیشن ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹائپس ہے انٹی سیپٹری سوشلائزیشن اب یہ دھیان سے آپ نے سمجھنے یہ ایک ایسا پرسیس ہے لرنی کا جس میں جن سے اگر ہم نے کسی خاص چیز کو جوئن کرنا ہے اس چیز کے حوالے سے جو بھی چیز ہم لرن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم سوشلائزیشن اگر ہم نے ایکٹنگ کرنی ہے ہمیں ایکٹنگ آنی چاہیے جو چیز ہم ایکٹنگ کرنا سیکھ رہے ہیں پہلے ہم سیکھتے ہیں اس پروسیس کو ہم کہیں گے انٹری سیپٹری سوشلائزیشن بلکل اسی طرح کسی نے سولجر آرمی میں جانا ہے اس کو پہلے آرمی کی ٹریننگ دی جاتی اب یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کی انٹری سیپٹری سوشلائزیشن ہے اسی طرح لائرز کو جب پڑھایا جاتا ہے ان کو کچھ سکھایا جاتا ہے پہلے ٹھیک ہے وہ ساری لائر لائر آپ نے بننا ہے ایڈوکیٹ بننا ہے سب سے پہلے آپ نے کام سیکھنے اب وہ جو کام سیکھنے کا پروسیس ہے خاص اور پر ٹھیک ہے وہ کیا ہے آپ کا انٹری سیپٹری سوشلائزیشن ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر پروسیس آف لرنی اور سپیسپک کلچر اسٹرین کوڈ اوپ کنڈیٹو کا گروپ آپ کسی گروپ ٹھیک ہے ایکٹر کا گروپ ہے سوژرز کا گروپ ہے لائرز کا گروپ ہے ٹھیک ہے بیوری کریٹس کا گروپ ہے اب اس گروپ کے جونسی چیزیں آپ کو پہلے سیکھ نہیں ہیں پھر بعد میں آپ اس کو جوئن کریں گے تو یہ آپ کی انٹری سیپٹری سوشلائزیشن ہوگی اس کے بعد ہے جی ری سوشلائزیشن اب پہلے جو ان سے نا آپ کو میں جس مجھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے اب ری سوشلائزیشن ایسا پروسیس ہے جس میں ہمارا جو فارمل ہمارا جو پہلے بہیوئر تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا ختم کر دیا اور ہم نے ایک نیو چیز سکھنا سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں کہ پروسیس آف ڈسکارڈنگ فارمل بہیوئر پیٹرن نیو ازیمپل ازیمپل لیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے کریمنل بہیوئی تھا کسی کا ہم نے اس کو ریہیبلیشیٹ سٹارٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے ہم اس کو کہتے ہیں اب آپ نے کرائم نہیں کرنا جس طرح بھی ہم نے مار پیٹ کے سمجھا سمجھو گئے اب یہ جو ان سے سمجھانا ہے کہ یار کرائم چھوڑ دے یعنی کہ پرمنینٹلی طور پر چھوڑ دے اب یہ والا جو پروسیس یہ ری سوسیلائزیشن ہے یعنی کہ ہم اس کو ایک بینیفیشل ممبر بنانا چاہ رہے ہیں سوسائیٹی کا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کریمنل جو اس کا بہیوئی تھا کریمنل سوسیلائزیشن کی وہ چھوڑ دے اب نئی سوسیلائزیشن جو بیٹر ہے اس کے سوسائیٹی کے لیے اس کے لیے وہ سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ری سوسیلائزیشن ریفر تو دا پروسیس ڈسکارڈنگ فارمل بہیوئیر کھانا وہ اس کو چیزیں سکھانا ٹھیک ہے جو کہ اس کے لائف میں بیٹھ رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں وہ ری سوسیلائزیشن ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جن سے نا ازیمپل آپ نے لازمی دینی ہے ریہیبلیٹیشن اور کریمنل اینڈ ڈراغ اڈیشن نس بڑھتے ہیں اڈلٹ سوسیلائزیشن کی طرف اڈلٹ سوسیلائزیشن بیسیکلی ہوتے ہیں مطلب کہ اب جب آپ نیو روز میں آتے ہیں ایمپلوئی بنتے ہیں ہزبنٹ اور وائپ آتے ہیں مدر اور فادر بنتے ہیں تو آپ کو ایک نیو رول مل جاتے ہیں آپ کی علاقے میں ٹھیک ہے جی اب وہ تمام چیزیں سیکھنے کا عمل سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں جن سے پرائیمری، سکینڈری انٹری سوسیلائزیشن نیس کھائی ہوتی ہیں اڈلٹ سوسیلائزیشن جن سے وہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے جب ہماری نیو ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ ہزبنٹ اور وائپ بنے ہیں تو زیادی سے بات ہے آپ نے ان کا رول پلے کرنا ہے آپ نے وہاں پر کچھ چیزیں سیکھنے ہیں فادر بنے ہیں مدر بنے ہیں آپ نے اچھی مدر کیسے بننا ہے اچھا فادر کیسے بننا ہے وہاں پر کچھ چیزیں لرننگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جن سے اڈلٹ سوسیلائزیشن میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ چیز کی امپورٹنس کو ریڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ انڈیویل ڈیویل ڈیویلٹنٹ میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جن سے دنیا میں فٹ کیسے ہونا سوسائیٹی میں فٹ کیسے ہونا ہے ہم نے اپنا کردار کیسے بہتر کرنا ہے ویلیوز بلیوز اور بیہیوئر کیسے سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سوسائیٹل فنشن سوسائیٹی کے فنشنز کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سوسائیٹی کے نومز کو سکھے ٹھیک ہے ہر بندہ سکھے تاکہ وہ سوسائیٹی جو ان سے ہے نا وہ بقائدی سے چلتی رہے اب فار زیمپل کوئی بندہ جو ان سے ہے نا فار زیمپل نومز ہیں ہمارے ٹھیک ہے اس کو وائلیٹ کہہ دیتا ہے اب آپ ایک اچھی زیمپل لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم جو ان سے نا باہر جاتے ہیں بجائے سلام کے ہم گالیاں سٹارٹ کہہ دیتے ہیں زیر سی بات آقلے بندے میں گلسہ جڑے گا اور پھر لڑائی سٹارٹ ہو یہ کیا ہوگا ہے ڈیمیج جو نا سٹارٹ ہو جائے گی سوسائیٹی چوری کرنا آپ سٹارٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ ڈیمیج تو اچھی سوسائیٹی کے فنشننگ کے لیے ہمیں سوسیلیزیشن اچھی بہتر ضروری ہے ٹھیک ہے کلچرل ٹرانس میشن جن سے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم سوسائیٹی کے نومز کو سکھتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر جن سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سوسیلیزیشن اس کے بعد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسر سے احساس کلنشن کیسے کرنا ہے بانڈ کیسے بنانا ہے فلانٹشپ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں سوسیلیزیشن سکھاتا ہے اس کے بعد کلچرل ٹرانس میشن ہم نے آلیڈی پڑھ لیا ہے اس کے بعد کنفلیٹ ریزولیشن اب ہمیں جن سے کوئی کنفلیٹ آ جاتا ہے اب ہم نے اس کو نیگوسییٹ کیسے کرنا ہے تعمل کیسے کرنا ہے دوسرے بندے کے ساتھ اس کو ریزولیزیشن کیسے کرنا ہے تو یہ ساتھی چیزیں ہمیں سوسیلیزیشن سکھا رہے ہیں اس کے بعد رول پرپریشن فارجمپل آپ نے ایک اچھا سٹوڈنٹ بننا ہے پیرنٹ بننا ہے امپلوئی بننا ہے سیٹیزن آف پاکستان بننا ہے تو ہمیں یہ سوسیلیزیشن ہی سکھاتی ہے ہمیں تربیت ہماری ہوگی تو ہمیں جن سے نہ پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے اس کے بعد جن سے ہے ہم ایک امپورٹنٹ کوئیشن ہمارا آج جو آپ کے پیپر میں آتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ میں سوسیلیزیشن کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آئیڈنٹی فارمیشن ٹھیک ہے اب سینس آف سیلف آویرنس ملتی ہے سینس آف سیلف آئیڈنٹی ملتی ہے سوسیلیزیشن اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی سٹیندھ ویکنس کیا ہے اس سے کیا چیز سے سیکھنی ہے کہ ان چیزوں سے جان چڑھوانی ہے تو اس سے اس کی جن سے ہے ایک پرسنیلٹی ڈویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد لرنی سوسیل سکیل بچہ جو ان سے ہے جب وہ آتا ہے اس سے تو کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے جب وہ سوسائیٹی میں آتا ہے دوسرے سے انٹرائیٹ کرتا ہے اس سے کچھ چیزیں سیکھنے پڑتی ہیں سیکھنے کو ملتی ہیں تھوڑا چلاک ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں بیسی بیسی سکیل سیکھتا ہے سوسائیٹی سے تو یہ شوشل سکیل سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد انٹرلیزیشن کلچرل نوم اب انٹرلیزیشن اور کلچرل نوم اب اس میں یہ ہے کہ انٹرلیزیشن جو جیسا ہے نا وہ دیکھیں جب اس کی شوشلیزیشن ہوتی ہے تو وہ سوسائیٹی کے نومز ویلیو بلیوز کو سیکھتا ہے وہ کچھ بیسیک ایجوکیشن بھی سیکھتا ہے اس کے بعد ریلیجین کی ایجوکیشن بھی سیکھتا ہے مذہب کی ایجوکیشن بھی سیکھتا ہے تو اس سے جن سے وہ اپنے کلچرل نومز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے پھر آتا ہے رول آف فیملی اب فیملی کا کیا کردار ہے اس میں یہ سیپریٹ پوششن پوچھ لیا جاتا ہے فیملی میں دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پریمری ایجنٹی فیملی ہے سوشلیزیشن کا سب سے زیادہ چیزیں جن سے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ویلیوز اس کی لینگویج اس کے بلیوز کلچر سب سے زیادہ جن سے وہ اپنے پیڈنٹ سے سیکھتے ہیں اپنے جن سے ہیں وہ فیملی میڈ سے سیکھتے ہیں تو اس کا بہت ایمپورٹن رول ہے سوشلیزیشن میں ٹھیک ہے یہ پرسنیلٹی ڈویلپنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے فیملی اس کے بعد ایموشنل ڈویلپنٹ یعنی دوسروں سے جن سے ہیں دوسروں کو کیسے انڈرسینڈ کرنے اپنے ایموشن کو کیسے اسپریس کرنے ساری چیزیں جن سے نا ایک پرسنیلٹی ڈویلپنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کے بعد بچہ جن سے نا وہ اپنی سوسائیٹی سے لینگویج سیکھتے ہیں ٹھیک ہے مادری زبانیں سیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جن سے نا وہ اپنے فیملی سے سیکھتے ہیں دوسرے شوشل ایجنٹ جتنے بھی ہم نے پڑے ہیں ٹھیک ہے اس سے سیکھتے ہیں اپنے پیز گروپ سے سیکھتے ہیں فیملی میمبر سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلی ریلیشنسیپ اس نے جن سے نا وہ کانپریشن کیسے کرنی ہے دوسروں کے ساتھ ریزولف کیسے کرنے کنپلیٹ ٹھیک ہے ایک جن سے نا وہ سپیسپک ریلیشنسیپ کو کیسے کرنی ہو کرنے ٹھیک ہے اب بہن بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس کو کنپلیٹ کو ریزولف کیسے کرنے ازہاری سی بات ہے جب ہماری اچھی سوشلائزیشن ہوگی تو ہمیں تب ہی پتہ چلے گا کہ ہم نے بجائے لڑنے کے اس پرکنپلیٹ کو سولف کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جن سے نا وہ پرسنیلٹری گرومنگ میں پرسنیلٹری ڈویلپنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جن سے نا آپ نے لکھنی ہیں اس میں ایک اور چیز آپ نے ایڈرنیٹ کرنی ہے کہ بچے کی سوشل ریلائزیشن میں ریجینس کا بھی اہم کردار تو سوشلائزیشن کے حوالے سے اگر کوئی آپ کا کوشش ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیز کے نوٹس ہیں وہ ویڈس اپ گروپ میں اینڈ کرنا چاہئیے تو آپ ہمارے جن سے نا ویڈس اپ پر کونٹائٹ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا موبائل لیپ بھی ڈونلوڈ کرسکتے ہیں نوٹس کے لئے پیڈیا نوٹس کے لئے تو وہاں پر آپ کو نوٹس سے وہ لیٹس نوٹس آپ کو مل جائیں گے اپنا بسرہ خیار رکھے گا انشاءاللہ نیس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بسرہ خیار رکھے گا اللہ حافظ